ہری راما 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 ہری ر بھگوان شیو کے جو شیو تتو ہے شمبھو تتو ہے رودر تتو ہے اس کے بارے میں پہلے ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے اور سمجھنے کا پریاز کریں گے یہ اس لئے مہتپورن ہے کیونکہ اگر ہم نے شیو تتو کو سمجھا تب ہی ہم رودر گیتہ کے مہتو کو سمجھ پائیں گے جاتر ہم سب کو جب ہم بھکتی میں اپنی یاتر آرم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے کہ شیو تتو کیا ہے اور کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ کئی سمجھ تک بھکتی کرنے کے بعد بھی شیو تتو کے بارے میں ہمارا گیان اتنا پورن نہیں رہتا ہے اس لئے ہم بہت سارے شبد سنتے ہیں جیسے رودر شیو شمبھو شنکر صداشیو تو ان شبدوں کے بیچ میں اور ان انٹیٹیز کے بیچ میں کیا انتر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آج کے سطر میں سب سے آرم میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے اور ایک اور بات کو بھی سمجھیں گے کہ ہم تو بھگوان شری کرشن کی رادہ کرشن کی بھکتی گوڑ مدی سمپردائے کے انگتی ہو کے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا شیو جی کی کوئی آوشکتہ ہے ہم کیوں شیو جی کے بارے میں جانے ہم کوئی شہوائٹس تو ہیں نہیں تو ہم شیو جی کے بارے میں کیوں جانے تو یہ بنیں گے کہ شیو یا شمبھو یا رودر بھی ایک تتو ہے تو ان میں سے کچھ تتووں کو سمجھنا تھوڑا سا ریلیٹیولی آسان ہے کچھ تتووں کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اگر ہم بات کریں تو گروہ تتو کو سمجھنا مشکل جاتا ہے ہم نے پچھلے سطر میں بھی بات کی تھی کیونکہ گروہ تو ہماری جیسے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ہمارے جیسے کبھی کبھی بیمار ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سچ میں کیا یہ کوئی تتو کا حصہ ہے اسی پرکار سے دھام تتو کو سمجھنا مشکل جاتا ہے کیونکہ جب ہم دھام میں جاتے ہیں تو ہمیں تو اپنی بہت ایک درشتی سے چرم چکشیوں سے کیا دیکھتا ہے کہ یہاں گندگی بڑی ہے وہاں پہ کوئی چیٹنگ کر رہا ہے یہ پرابلم ہے پولویشن ہے تو ہمیں تو دھام کا واسطوک روپ دکھائی نہیں دیتا اسی پرکار سے رادہ رانی کے تتو کو جاتر ہم سمجھ نہیں پھاتے کیونکہ رادہ رانی کے تتو کے بارے میں الگ الگ پرکار کی بھانتیاں جو ہیں وہ پورے جن مانس میں پرشلت ہے اور اسی پرکار سے شیو تتو کو بھی سمجھ نہیں پاتے لوگ شیو جی کا تتو بہت ہی گویتم ہے ہم نے جتنے تتووں کی ابھی چرچہ کی ان میں سب سے ڈیفکل تتو اگر کچھ سمجھنے کو ہے تو وہ شیو تتو ہے اب ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے بھگوان ہے تو وشنو ہے تو وشنو ایک تتو ہو گئے ہم نے یہ ہے تو میں ایک تتو ہو گیا گروہ مہاراج ہے تو وہ ایک تتو ہو گئے دھام ہے تو ایک تتو ہو گیا رادہ رانی ہے تو وہ ایک تتو ہو گئی لیکن شیو جی کیا ہے شیو جی کیا اوتار ہیں بھگوان کے شیو جی کیا بھگوان سے آتے ہیں کیا شیو جی بھگوان ہے کیا شیو جی جیو ہے اور یہ اتنے سارے confusion ہے شنکر بھگوان کو لے کے کی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ایک category میں ان کو رکھ کے سمجھنا تو کیا وہ دیوتا ہیں تو actual بات ہے کہ جتنی بات ہم نے کی شیو جی ان میں سے کوئی بھی تتو نہیں ہے شیو جی کی اپنی ایک الگ identity ہے اسی لیے نہ شیو جی کو جیو تتو میں رکھا گیا نہ انہیں دیوتاؤں کے ساتھ count کیا گیا نہ ان کو وشنو تتو کے ساتھ count کیا گیا نہ انہیں گروہ تتو کے ساتھ count کیا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنا کہ شیو اپنے آپ میں ایک الگ تتو ہیں اور جب تک ہم شیو تتو کو نہیں سمجھیں گے ہم وشنو بننے کا سوج بھی نہیں سکتے میں جو شبد کہہ رہا ہوں کہ سوج بھی نہیں سکتے we can't think also that we will become وشنو without understanding شیو تتو اس لیے بہت مہتپورن ہے آج کے ساتھ میں میں بہت سارے الگ الگ گرنتوں سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور بہت سارا کچھ جو میں نے اتنے سالوں میں gather کیا ہے مہاراج کو سن کے ورشت ویشنو کو سن کے اس کے مادیم سے میں آپ کو بتانے کا پریاس کروں گا کہ شیو تتو اسطو تھا کیا ہے اور جب ہم شیو تتو کو سمجھ لیں گے تب ہم سمجھیں گے کہ شیو جی نے ردر کے روپ میں ایک گیت یا گیتہ ادھگھاتن کیا اور وہ گیت جو ہے وہ ردر گیت کہا جاتا ہے تو جیسے بھگوان نے شری کرشن کے روپ میں بھگوات گیتہ کا ادھگھاتن کیا اسی پرکار سے بھگوان شیو نے ایک ردر گیتہ کا ادھگھاتن کیا اب اس ردر گیتہ میں کس کی ستتی کی کس پرکار سے کی یہ ہمارے ڈسکشن کا تھرڈ پارٹ ہوگا تو فرسٹ پارٹ ہوگا شیو تتو کو سمجھیں گے سیکنڈ پارٹ ہوگا شیو جی کی بہت ساری ایسی لیلہ ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے اور انت میں ہم ردر گیت یا ردر گیتہ کو سمجھیں گے تو ہم سب شیو جی کو جانتے ہیں اور ہم ان کا ایک بہت فیمس شلوک ہے اس کو بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں تو اس پرکار کے منتروں کو ہم جانتے ہیں شیو جی کے بارے میں بہت سارے اور بھی منتر جو ہیں وہ پرچلت ہیں تو شیو جی کیا یہ مہا مرتنجے منتر ہو یا شیو جی کا ادھگوش ہو کی ہر ہر مہا دے ہو تو یہ پورے بھارت میں ہر جگہ ہے سب سے زیادہ مندر بھی آپ کو شنکر بھگوان کے ہی دکھیں گے سب سے زیادہ followers بھی ان کے ہی دکھیں گے پورے سنسار میں تو ایسا کیوں ہے اور ابھی ہم دیکھیں تو youngsters میں بھی بہت following بڑھ رہی ہوں گے تو ایسا کیا attraction ہے اس کو بھی ہم آج چرچہ کریں گے تو ہم سب یہ جو بھی چرچہ کریں گے بھاگوتم کے آدھار پہ کریں گے اور جو ویشنو گرن تھے ان کے آدھار پہ کریں گے ساتھ ہی میں شیو پران سے بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا اور جو چھلو پرہپاد نے ہمیں direction دیا اس آدھار پہ ہم سمجھنے کا پریاز کریں گے تو اگر ہم بھاگوتم کو پڑھیں تو بھاگوتم میں سکسٹ کینٹو میں بہت مہتپونچ لوگ آتا ہے جس میں کی وہ بتاتے ہیں کہ بارہ مہاجن ہیں پورے سنسار میں اب یہ مہاجن کون ہوتے ہیں مہاجن وہ لوگ ہوتے ہیں جو authority ہیں جو ویشنو فیلوسفی دینے کی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ بارہ ہیں کل نمبر میں ان بارہ میں سے ایک ہیں شمبو شمبو ارثات شیو تو یہ کیا ہے سویمبو ناردہ شمبو کمارا کپلو منو پرحلادو جنکو بھیشمو بلیر ویسائی کی ویم تو یہ کون بول رہا ہے اس لوگ کو اس لوگ کو بول رہا ہے یمراج جی بول رہا ہے اپنے یم دوتوں کو یہ جامل اور پاکیان کے بات کی بات ہے اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھکتی کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے ویشنو فیلوسفی اتنی آسان نہیں ہے اس لیے بارہ اسکول آف فیلوسفی جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جو authorized ہیں اور ان میں سے کسی سے ہم کو سمجھنا پڑے اور ان میں سے ایک authority کون ہے شیو جی ہیں شمبو جو ہیں وہ authority ہیں ویشنو وزم کی اس لیے ان کو تو ہمیں سمجھنا ہی پڑے گا اور اگر ہم آگے چلیں بھاگو تم میں تو پھر 12th canto میں ہم کو ایک بہت سندر شلوک ملتا ہے کہ نم نگانام یتھا گنگا دیوانام مچتو یتھا ویشنوانام یتھا شمبو پورانام آدم تدھا تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس پرکار سے بہنے والی جو بھی وستوے ہیں ارثات ندیاں ہیں ان میں گنگا سب سے پرمک ہے اور جتنے سارے دیوتا ہیں ان سب میں اچھی اترثات بھگوان شری کرشنا سب سے پرمک ہے اور پورانوں میں سب سے پرمک کون ہے سویام شریمت بھاگو تم یہ اپنی گلوریس خود بتا رہی ہیں اور ویشنو میں سب سے مہت پون کون ہے ویشنوانام یتھا شمبو تو ویشنو میں سب سے مہان کون ہے شمبو ہیں تو یہ دو شلوک ہم کو سمجھ میں آئے بھاگو تم سے جس میں ایک میں انہیں آثورٹی بتایا گیا ویشنوزم کی اور دوسرے میں ان کو پرم ویشنو بتایا گیا اب یہ بات بہت important ہے یہاں پہ سمجھنا کہ کیول شمبو یا شنکر یا شیو کو کیول ویشنو کی category میں بس ڈال دینا is not sufficient he is much 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 more than that تو یہ کئی بار ہم اس لوک کو سمجھ کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا چلو شمبو بھی میں بھی ویشنو ہوں وہ بھی ویشنو ہے مطلب god brother ہے میرے ایسا نہیں ہے ویشنوانام یتھا شمبو ارثات ویشنو کا جو actual moral code conduct ہونا چاہیے اس کا جو epitome role model ہے وہ شمبو ہے جیسے پرانوں میں کیا کیا ہونا چاہیے تو ساری دس چیزیں ہونا چاہیے وہ کہاں پر ہیں وہ کیول بھاگو تم کے اندر ہے اسی پرکار سے naturally greatest river گنگا جی ہیں اور سب سے مہان جو ہیں بھگوان شری کرشن ہے تو شیو جی نے ہم کو یہاں پہ پورا material nature جو ہے اس سے باہر نکالنے کا جمعہ لیا ہوا ہے اور وہ بھی کیسے لوگوں کو باہر نکالنے کا جمعہ لیا ہوا ہے وہ ایسے لوگوں کو باہر نکالنے کا جمعہ لیا ہے جو باہر جانا ہی نہیں چاہتے ہیں ارثات وہ ایسی یونیوں میں پڑے ہوئے اپنے پرانے کرموں کی کاران کی وہاں ان کو کوئی بھکت ملنے کی امید ہی نہیں ہے اور شیو جی کیا کرتے ہیں شیو جی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو سب سے lowest category کے لوگ ہیں بھوت پشاچ ہیں ان کو بھی میں بھکتی دوں گا ان کو بھی میں training دوں گا اور ان کو بھی میں ویشنوں بناوں گا تو ایسا خطرناک difficult کام جو ہے وہ انہوں نے اپنے متھے لیا ہوا ہے اور یہ ایک ہی کام ایسا نہیں لیا ہوا ہے وہ بھگوان کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں ایسے projects لیتے ہیں جو کوئی اور لینا نہیں چاہتا اور شیو جی ایسے مہان ویبوتی ہیں جن کو کیول اگر ہم ویدوں کی بات کریں ریگویت کی بات کریں تو more than 75 times ان کا نام ریگویت کے اندر آتا ہے یا تو ردر کے روپ میں یا شیو کے روپ میں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ویدک کال سے ہی شیو جی بہت مہان ہے اور ان کی پوجہ ارچنا ہو رہی ہے اب شیو کا ارث کیا ہوتا ہے شیو کا ارث ہوتا ہے کہ جو auspicious ہو جو کلیان کاری ہو ارثات جو بھی کلیان کاری ہو وہ سب کچھ شیو ہے اب ہم ایک فریز سنتے ہیں انڈیا میں بہت کاملی کہ سکتے ہم شیو ہم سندر ہم تو شیو جو ہیں وہ سکتے بھی ہیں اور سندر بھی ہیں یہ والا جو فریز ہے ویشنو آچار کہتے ہیں کہ بھگوان شریف کرشن پر بھی لاغو ہوتا ہے بہت آج ہم کیونکہ شیوت کی چرچہ کر رہے ہیں تو ہم اسی پر سمجھیں اس کو تو جو شیو پران ہے اس میں چوبیس ہجار شلوک ہیں ساتھ سہیتہ ہیں بہت بڑا جو ہے یہ گرنت ہے اور ایسا نہیں کہ کیول شیو پران کے اندر شیو جی کی مہیمہ کا بکھان ہے بھاگوتم کے اندر بھی شیو جی کی مہیمہ کا بکھان ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شیو جی جو ہیں وہ ہر جگہ پوجنی ہے ہر پران میں جو ہے وہ پوجنی ہے اور مہان ہے شلو پرہپاد اپنے ایک تاکپر میں بہت مہتپون بات ہمیں بتاتے ہیں کہ اوور آل اگر ہم آؤٹلائن کے حساب سے دیکھیں تو 64 جو ہیں وہ qualities ہونا چاہیے بھگوان کے اندر تو یہ جو 64 سے 64 total 64 qualities جو ہیں وہ وشنو میں ہوتی ہیں یا بھگوان کرشن میں ہوتی ہیں جو برہمہ جی ہیں ان کے اندر ان میں سے 78% qualities ہوتی ہیں یہ بہت special بات ہے کہ پرہپاد پرسنٹیج نکال کے ہی بتا دیتے ہیں کہ برہمہ جی جو ہیں 78% quality possess کرتے ہیں اور شیو جی جو ہیں وہ 84% qualities possess کرتے ہیں تو اس کا عرض کیا ہوا کہ 100% پہ اگر کوئی ہے تو اس کے بعد اگلا ویکتی جو ہے وہ 84% پہ ہے ارثات بھگوان وشنو کے بعد سب سے زیادہ بھگوت جس کے اندر ہے وہ بھگوان شیو ہیں اب یہ شبد جو بھگوان میں اپیوک کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں جو شیو پران ہیں اور باقی پران ہیں ان میں تو کیا ہی گیا ہے بھاگوتم کے اندر بھی شیو جی کو بھگوان کے روپ میں نیروپت کیا گیا ہے کم سے کم تین چار ایسے شلوک ہیں جہاں شیو جی کے لیے بھگوان کا شبد کا اپیوک کیا جاتا ہے تو اسی لیے پرہوپات سمجھاتے ہیں اس تاتپر میں کہ دیکھو کوئی بھی جیو آتما شیو وشنو یا کرشن نہیں بن سکتی یہ بہت امپورٹن بات ہے اگر آپ سو سال تک سو جنموں تک اپنا ورناشرم کا پرفیٹ پالن کرو تو سو جنم کے بعد جو 101 ماں جنم ہوگا وہ آپ کا بھرمہ کے روپ میں ہوگا تو بھرمہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سو جنموں تک ورناشرم کو اچھے سے پالن کرنا پڑے گا لیکن کوئی کتنا بھی پالن کر لے وہ شیو نہیں بن سکتا وہ وشنو نہیں بن سکتا ہے وہ کرشن نہیں بن سکتا تو بھرمہ تک جیو آتما جا سکتی ہے لیکن شیو وشنو یا کرشن تک نہیں جا سکتی ہے ایک شلوک جرور ایسا کہتا ہے کہ اگر سو بار بھرمہ بنے کوئی اس پرکار سے اور ہر بار پرفیکٹ رہے اپنے پورے اس میں ٹینیور میں تو وہ رودر بن سکتا ہے لیکن شیو وہ پھر بھی نہیں بن سکتا تو بات اٹھتی ہے کہ پھر یہ رودر یہ شیو یہ شمبو شنکر یہ کیا انتر ہے ان سب میں تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کو دھیان سے سمجھنا پڑے گا ہمیں تو ایک ہے سدا شیو سدا شیو کا عارض ہوتا ہے جو سدا شیو ہیں مطلب کی وہ ہمیشہ eternally existing شیو ہیں اور یہ کہاں پر رہتے ہیں ان کا اپنا ایک لوگ ہے وہ وہاں پر رہتے ہیں اور یہ لوگ کہاں پر ہے اس کو ہم وستار سے آگے چرچہ کریں گے لیکن یہ لوگ کہاں پر ہے بھگوان کا گولوگ دھام ہے اس کے نیچے والا جو سیکشن ہے وہاں پر ویکنٹ لوگ ہے اور اس کے نیچے والا جو سیکشن ہے وہاں پہ سدا شیو کا لوگ ہے اور یہ سدا شیو کہاں سے آتے ہیں نارائن کے جو ہیں وہ plenary expansion ہے اب یہ جو سدا شیو ہیں یہ ان کا پرلہ میں بھی کچھ ہوتا نہیں ہے یہ ہمیشہ ان کا لوگ بنا ہوا رہتا ہے یہ بھگوان شری کرشن ہے جو سب اوتاروں کے سورس ہیں بھگوان شری کرشن سے سارے اوتار جو ہیں وہ ادبوت ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے ان کا expansion ہوتا ہے تو جو پہلا اوتار ہوتا ہے وہ مہا وشنو کے روپ میں بھگوان آتے ہیں اور مہا وشنو کے روپ میں جب وہ آتے ہیں تو مہا وشنو کے درشتی پاتھ سے کیا ہوتا ہے ایک inactivated matter ہوتا ہے condensed وہ اس کو کہتے ہیں پردھان اور اس میں agitation ہوتا ہے کال کے جڑنے سے یہ بہت detail میں بھاگواتم میں دیا ہوا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو مہا وشنو کا جو glance ہے وہ دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے ایک آنکھ سے جو ہیں وہ جیو جو inactivated form میں ہیں ان کو اس matter میں وہ transmit کرتے ہیں اور دوسری آنکھ سے جو وہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کہا جاتا ہے شمبو تت تو سدہ شیو سے شمبو کیسے بنتے ہیں اس expansion سے بنتے ہیں تو شمبو کیا ہے شمبو ایکچولی time اور matter کا ایک mixture ہے اور ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کارن ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ بھگوان کرشن یا وشنو directly کوئی بھی matter کے ساتھ deal نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو شلو پرحپاد ایک ادھارن سے سمجھاتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی بہت ایسا chemical آپ کو handle کرنا ہو جو کروزے ہو جو آپ کو جلا سکتا ہے ایسے ڈھو کچھ ہو تو آپ کیا کریں گے gloves pen کے اس کو handle کریں گے تو ایسے ہی وشنو کو جب پرکرتی کے ساتھ deal کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک پورا آورن اپنا بناتے ہیں اور اسی آورن کے روپ کو کہا جاتا ہے سے ہی آ رہے ہیں لیکن وہ ہمیشہ رہیں گے شمبو کب آئیں گے جب برہمانڈوں کی سرشتی ہو جائے گی تو اس پرکار سے بھگوان کا ایک سویم روپ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھگوان کے آگے expansions آتے ہیں ہم آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو special شمبو تتو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ شمبو تتو جو ہے وہ نارائن سے آ رہا ہے اور جو کرنو دکشائی وشنو ہے اس کے بعد ان کا expansion تو گروہ دکشائی وشنو اور پھر شیرو دکشائی وشنو اور یہ جو شیرو دکشائی وشنو ہے یہ گن آوتاروں کے سورس ہوتے ہیں اور وہ جو تین گن آوتار ہیں برہمان جی وشنو جی اور شیو جی تو برہمان جی جو ہیں وہ creation کریں گے secondary وشنو جی جو ہیں وہ مینٹین کریں گے اور شیو جی جو ہیں وہ destruction کریں گے normal ہم سب کی understanding اگر ہم شاستروں کو نہ پڑھیں اور کیول ٹی وی سیریل دیکھیں تو اتنی ہوگی لیکن actually اتنا بس نہیں ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ detail میں دیا ہوا ہے بھاگو تم کے اندر اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیو جی کا رول creation کے سمیے بھی ہے شیو جی کا رول maintenance کے سمیے بھی ہے اور شیو جی کا رول destruction کے سمیے بھی ہے تو اس کو کیسے سمجھیں گے جب creation کے سمیے ابھی ہم نے دیکھا شمبھو تتو کے روپ میں ان کا رول ہے شیو کے روپ میں ان کا رول ہے maintenance کا جس کو ہم detail میں آج سمجھیں گے اور destruction جب وہ کرنے چاہتے ہیں تو وہ ردر کے روپ میں ان کا رول ہے تو ابھی ہم نے چار شبد سمجھے سدا شیو جو ہمیشہ اپنے لوگ میں نباز کرتے ہیں ان کا پہلا expansion شمبھو تتو کے روپ میں جو creation میں help کرتا ہے ان کا دوسرا expansion شیو کے روپ میں جو maintenance میں help کرتا ہے اور ان کا تیسرا expansion ردر کے روپ میں جو destruction میں help کرتا ہے تو اس پرکار سے یہ پوری جو cosmic creation چلتی ہے تو اس پرکار سے گولوک ورندہ ون دھام ہے جہاں بھگوان شریع کرشن رہتے ہیں خری یا ویکنٹ دھام ہے جہاں پہ الگ الگ ویکنٹ لوگ ہیں بھگوان کے الگ الگ авتار کے اس کے بعد جو ہے وہ مہیش دھام ہے مہیش دھام میں ایک حصہ مہا کال کا ہے اور ایک حصہ سداشیو کا ہے اور اس کے بعد دیوی دھام ارثات ہمارا یہ جگت ہے تو اس پرکار سے ہم دیکھیں کہ یہ جو شبد ہم سمجھتے تھے آج تک ان کے پیچھے بہت depth ہے تو can help us in understanding what we are going to talk now اب جو ہم آگے بات کریں کہ شیو جی کے اور بہت سارے نام ہم نے سنے جیسے ایک بہت پرسد نام آشتوش آشتوش کا نارمل ارث یہ لیا جاتا ہے جو بہت آسانی سے پرسند ہو جاتے تو بہت آسانی سے پرسند ہو جاتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آسور لوگ بھی پرسند کر لیتے ہیں اور جو وہ مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کا ہی جو ہے وہ پریشانی کا کارن بنتے ہیں کئی بار اسی پرکار سے شیو جی کا ایک نام مہا دیو کیوں کا نام مہا دیو ہے کیوں جتنے دیو آدھی دیو ہیں ان کے جو سب سے head ہیں وہ مہا دیو ہیں لیکن یہ بات سمجھ نہیں کہ مہا دیو شنکر دیو تا نہیں ہے he is not in the category of so called demigods یہ کئی بار ہمارا confusion رہتا اور اس پرکار سے سمجھ جنے کے کارن ہم کئی بار بہت ساری گلتیاں بھی کر دیتے ہیں شیو تتو کے پرتی اس لئے یہ بات سمجھ نہیں کہ مہا دیو ڈیمی گوڈ نہیں ہے وہ مہا دیو ہیں وہ سارے دیوتاوں کے head ہیں اسی پرکار سے جیسے بھگوان کا ایک نام آشتوش ہے ایک نام بھولے ناد بھی ہے بھولے ناد اس لئے کہ وہ بہت easily پرسند ہو جاتے ہیں ان کا ایک نام بھوت ناد بھی ہے کیونکہ سارے بھوتوں کے ناد ہیں ایک ان کا نام امہ پتی بھی ہے کیونکہ ان کی جو بھاریاں ہیں امہ ہیں اور ان سے گانیش اور کارتی کے دو پتر ان کو پرابت ہوتے ہیں تو اس پرکار سے ہم دیکھیں کہ بھگوان کا شیو کا جو تتو ہے وہ بہت wide spread ہے ان کا رول ہر جگے ہے آپ creation maintenance destruction ہر جگے بھگوان شیو کا رول ہے اور ردر کے بارے میں الگ پرانوں میں تھوڑا الگ طریقے سے ورن آتا ہے وشن پران میں اگر ہم دیکھیں تو بھرمہ جی کی بھرکٹی سے پرگٹ ہوتے ہو رہے یہ ہی بات بھاگو تم کے اندر بھی دی ہوئی تو بھرمہ جی شرشتی کرنا چاہ رہے تو بہت سارے پرو جنیس چاہتے شرشتی کیسے چلے گی تو وہ چاہتے ہیں کہ آگے کے creation وہ اور create کریں لیکن وہ تو سب سادھو بنتے جا رہے ہیں اور تپسیا کرنے چلے جاتے ہیں تو اس پرکار سے بھرمہ جی کو تھوڑا سا کرود آ جاتا ہے اور جب بھرمہ جی کو کرود آتا ہے تو ان کا expansion بھرکٹی کے ہم نے ابھی دیکھا کہ سادھ شیو سے جب creation آرم ہوتا ہے تب سب سے پہلے شمبو تتو آتے ہیں تو ایک بات سمجھ نہیں کہ شمبو تتو کب سے ہیں برمہ ان کے بننے کے پہلے سے ہیں لیکن شیو جی کہاں ہیں جب ایک ایک برمہ بنتا ہے تب وہ اندر کر رہے اور ردر کب آتے ہیں جب برمہ بننے کی پرکریہ آرم بہو چکی تب ردر پہلی بار آتے ہیں اور یہ بہت بڑا ایک لیسن بھی ہے ایک ویشن آچار وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ردر آرہے ہیں یہ کب آرہے ہیں جب برمہ جی پہلی بار فرسٹریٹ ہوتے ہیں کرودت ہوتے ہیں ان کو ایک اہنکار آجاتا ہے ان کو کرود آجاتا ہے ان کو اہنکار کس بات کہ میں کرییٹر ہوں ان کو کرود کس بات کہ میرے حساب سے کرییشن نہیں چل رہا ہے تو اسی پرکار سے اسی لئے کہا جاتا ہے ہر مہادیو ہر مہادیو کارت کیا ہے کہ ہر ویکتی کے اندر مہادیو ہے تو مہادیو مہادیو کیسے ہر ویکتی کے اندر کرود ہے تو یہ بہت ہی سپیسیفک انڈرسٹینڈنگ ہے تو پارٹ ون میں ہم نے آج یہ سمجھا کہ شیو جی اور سداشیو شمبو شنکر ردر ان سب کا عرد کیا ہوتا ہے اور ان سب کا ایکچول میننگ کیا ہے اب ہم پارٹ ٹو میں آتے ہیں پارٹ ٹو میں آج ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ شیو جی کو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو نراکار ہیں ان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی beauty نہیں ہوگی کوئی bodily فیچرز نہیں ہوں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے شیمت بھاگوطم میں جو ہم آج بات کریں گے اس کے پہلے تھرڈ کینٹو میں ایک جگہ شبد آیا ہے بھگوان نیل لوہت تو شیو جی کو کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ بھگوان کی سنگی دی گئی اور بتایا گیا کہ ردر کے روپ میں ان کا کلر کیسا ہے نیل لوہت ہے نیل ارثات بلو اور لوہت مطلب ریڈ تو اگر آپ بلو اور ریڈ کو مکس کروگے تو جو کلر بنے گا وہ کلر ہے شیو جی کا لیکن جاتے ہم پینٹنگز میں دیکھیں تو شیو جی یہ اٹھتا ہے کہ شیو جی نے بہت سے ایسے کار کیے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے جیسے ان کا ایک کار ہے کہ جب سمدر منتھن ہو رہا تھا تو ہلا ہل وشکہ انہوں نے پان کر لیا اب کیوں شیو جی نے پان کیا اور کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پورٹنٹ تھا پاورفل تھا لیکن ویشنو آچار اس کی الگ طریقے سے ویشنو آچار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں پیا تو اس کا اتر خود شیو جی ہی دیتے ہیں اگر آپ بھاگو تم پڑھیں دھیان سے تو ایٹھ کینٹو میں جہاں پر یہ سب ڈسکرپشن ہے اس میں سیون چپٹر میں وہ بہت کلیرلی بتاتے ہیں کس کو بتاتے ہیں اپنی وائف کو بتاتے ہیں سیکرٹ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ جو سارا حلاحل وشت تھا جس سے پورا سنسار نشت ہو جاتا اس کو میں پتہ ہے کہ اگر میں وشن کو پلیس کر دوں گا تو باقی سب لوگ اپنے آپ مجھ سے سنتشت ہو جائیں گے تو یہ سیکرٹ ہے شیو جی کا سیکرٹ کیا ہے شیو جی کا سیکرٹ یہ ہی ہے شیو جی کا سیکرٹ ہے کہ وہ ایک ہی کار کرنا چاہتے ہیں وہ وشنو کو نیلا کر دی تھی یہ تو ایک لیلا کا حصہ ہے کہ ان کو ایسا چاہیے تھا اور ایک وشنو آچاری کہتے ہیں کیونکہ وہ پورے سمیں بھگوان کا نام لیتے رہتے ہیں اور اتنا اس میں تنمیتہ ہے ان کی نام لینے میں کہ اس نام کے کارن وہ نام اور نامی میں کوئی بھید نہیں اور کیونکہ نام اور نامی میں کوئی بھید نہیں ہے اس لیے بھگوان سویم یہاں پہ ان کے کنٹ میں وراشتے ہیں اس لیے ان کا کنٹ نیلا دیکھتا ہے کیونکہ بھگوان کا کلر ویسے یہ تو یہ بہت ہی سندر ویاکھ ہے تو یہ سوچنا کہ تھوڑا سا کونسٹینٹلی وہ نام لیتے ہمیشہ ان کا ایک کار ہے نام لینا تو اسی لیے ایک بار پاروطی ماتا ان سے پوچھتی یہ پران پران میں کہ یہ کیا کرتے رہتے ہو تو اس سمیں پاروطی مات جو ہے وہ وشنو سہست نام کیا کرتی تھی تو ایک بار ایک ایسی سٹوری آتی ہے کہ وہ وشنو سہست نام کر رہی ہے شیو جی نے بولا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تو انہوں نے بولا بھی میرا سہست نام بچا ہے یہ پورا ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو کچھ دوں گی تو شیو جی نے ان کو بلایا اور بلا کہ میں تمہیں سیکرٹ بتاتا ہوں تو ستی ماتا نے پوچھا کہ کیا سیکرٹ ہے کیا بتانے والے تو بولے تم یہ اتنا سارا سہست نام لیتی ہو کتنا لمبا نام ہے کبھی کچھ بھول بھی چاہتی ہوگی تو میں تمہیں ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں تو وہ پوچھتی ہاں ہاں بتائیے بتائیے شری رام 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 من رم بولے کیول رام کا نام لو اور وہ رام کا نام ایک رام کا نام کتنے اس کے برابر ہے تو بولے ایک رام کا نام سہست نام وشنو کے برابر ہے تو اس پرکار سے وہ ستی ماتا کو سکھاتے ہیں کہ کیسے ایک رام کا نام وشنو سہست نام کے برابر ہے اور اسی لئے وہ رام کا نام پورے سمیں جبتے رہتے ہیں تو یہ بہت ہی important instruction ہے ہم سب کے لئے کہ کس پرکار سے شیوع جی پورے سمیں کیول بھگوان کا نام جبتے رہتے ہیں اسی لئے جب ہم فورت کینٹو میں پڑھیں بھاگ بطم میں تو ہم سب کو پتا ہے کس پرکار سے ستھی کا دی تیاغ ہوتا ہے تو اس سمیں جب وہ یگ کی ایرنا میں جاتی ہیں اور شیو جی کو انوائٹ نہیں کیا گیا ہے تو وہاں پر وہ بولتی ہیں اور وہ کیا بولتی ہیں کہ دیکھو میرے جو پتی ہیں شیو وہ تو سب جیو کو سب کو پریم کرتے ہیں اور ان کا کوئی بھی شترو نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے من میں لیش ماتر بھی کسی کے لیے ہرشا کی بھاونہ ہو ان کے من میں کسی کے لیے کبھی بھی کپٹ کی بھاونہ بھی آج تک نہیں آئے تو یہ سویم ان کی پتنی ان کی تاریف کر رہی ہیں جو بہت مشکل کام ہے کیونکہ نورملی پتی کی اتنی تاریف کوئی نہیں کرے گا اور دوسری بات پتنی سب سے closely پتی کو دیکھتی ہے ہر روپ میں دیکھتی ہے تو اس لیے ان کا یہ کہنا ستی ماتر کا کہ وہ ایسے ویکتی ہیں جن کا کسی سے کوئی دویش نہیں ہو یہ بہت important بات ہے ایسا کیوں ہیں لیکن تو اگر ہم اس پرپٹ کو دھیان سے پڑھیں تو شیلو پرحупات کہتے ہیں کہ بھگوان بھگوات گیتہ میں کہتے ہیں میں سب کے لیے برابر ہوں بھولے جب وہ بھگوان ایسا کہتے ہیں تو وہ شو نہ ہو تو اسی لیے پورے سمیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ایک phrase کیا گیا بھاگو تم کے اندر کی ایک شیو جی کی سوچ کیا ہے یہ بہت important شیو جی کی سوچ ہے کہ وہ وشد وسود ستو میں رہتے ہیں ایک شب ہے ستو وشد وسود تو وشد ستو جو وسود ستو ہے اس میں رہتے ہیں اور کسی چیز میں نہیں رہتے ہیں پورے سمیں ان کا دھیان کیول بھگو وشنو یا وسود پہ لگا ہوا رہتا ہے اور اس بات کو جیسے ہم نارمل بھی دیکھیں تو بھگو گیتہ میں بھی بھگو کہتے ہیں کہ تو بھچارن بھکتی یوگ تو ایسا ویکتی وہ ہو جاتا ہے تو جب وہ شیو جی سویم ایسے ہیں تو وہ ہم سے چاہتے ہوں گے اس بات کو ہم سمجھ بہت important بات ہے ہم سب کے لیے کہ شیو جی جب ایسے ہیں تو ہم سے چاہتے ہیں تو شیو جی ہم سے بھی چاہتے ہم بھی ایسے بنے نیچرل سی بات ہے لیکن نارملی جو شیو جی کی بھکتی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں نارملی جو شیو جی بھکتی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ بہت سکھ سو ویدائے مل جائے اور یہی سوچ کہ وہ شیو جی کی پوجہ کرتے اب ایمیجن کریے ایک سینیریو کہ شیو جی میڈیٹیشن میں بیٹھے ہیں رام 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 کر رہے ہیں اور ایک بھکت جو بہت اچھی ان کی بھکتی کر رہا ہے پر مانگ رہا ہے وہ بہت ایک چیزیں تو جب وہ بہت ایک چیزیں مانگ تا ہے تو شیو جی بتاتے ہیں کہ ان کی جو کرپا ہے دو تیرے کی کرپا ہوتی ایک کرپا کو کہتے ہیں سا کپٹ کرپا اور ایک ہوتی ہے نش کپٹ کرپا سا کپٹ کرپا کا عرط کیا ہوا کہ وہ اس نے بہت ایک وستو مانگ تھی تو شیو جی بھکتی کی بھکتی کی تو شیو جی نے بھولا تتھاس تو ٹھیک ہے تمہیں مل جائیں گی جیسے ہم دیکھتے ہیں راون نے مانگا تو اسے مل گیا اتنے سارے اور اسوروں کے ادھارن ہیں جنہوں نے جو مانگا ان کو مل گیا لیکن ایک دوسری کرپا بھی ہے شیو جی جس کے ادھکاری بہت کم لوگ بنتے اور وہ نش کپٹ کرپا نش کپٹ کرپا کا رت کیا ہوتا ہے جب ویتی شیو جی کو کیول اس لیے بھج رہا ہے اور جب شیو جی دیکھتے ہیں کہ اس کا ردہ جو ہے وہ پویتر ہو گیا ہے تو وہ اس پہ جو کرپا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نش کپٹ کرپا جب نش بڑھتے ہوتے بھگت گیتہ ملی ہوگی پرہ پات کی کرپا ملی ہوگی تو یہ کیا ہوا یہ شیو جی کی کرپا کے کارن ہم کو بھکتی ملی ہے اس لیے یہ بہت بہت اس پشت روپ سے سمجھ نی چاہیے کہ شیو جی نہ کیول سب سے مہان ویشن ہیں ہیں وہ سب سے مہان ویشن کا سب سے بڑا جو کار ہے اور وہ ہے بھگوان سے جوڑنا اس کو ہمیشہ کرتے ہیں اسی لئے جو نش کپٹ روپ سے شیو جی کی اپاس نہ کرے گا اس کو یہ گیان دیں گے لیکن جو کپٹ روپ سے کرے گا اس پر بھی کرپا کریں گے اس کی بہت ایک بست اچھاؤں کی پورتی بھی وہ کر دیں گے کیوں کر دیں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ اچھا پورتی سے اس کا من بھر جائے اور پھر یہ بھکتی میں آئے تو یہ سوچ کہ وہ کرپا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ میڈیٹیشن میں بیٹھے ہیں اور بھگوان کا نام لے رہے ہیں اسی میں ان کو رس آتا ہے اب وہ ایک آدمی کی عرضی آتی کہ میری اچھا بھائی تو ان کو لگتا ہے اس کو جلدی سے سینکشن کر دیں تاکہ میری بھکتی میں نہیں چاہتے ہیں اس لئے وہ آشتوش ہیں تو وہ جلدی سے کرپا کیوں کرتے ہیں وہ جلدی کسی بھی کرمکان یا یگی کا حصہ کچھ بھی شیو کو نہیں ملتا آپ میں سے جس نے دکش والی قطعہ پڑی ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ دکش نے شیو کو شراب دیا تھا لیکن شراب کی آپ کو یا کسی بھی یگی کا کوئی جو ہے آپ کے لیے نہیں رہے گا تو شیو جی اس کو سن کے پرسند ہوئے تھے کیونکہ یہ ایک طرح سے ان کے لیے بلیسنگ تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہر جگ یگ ہوتا ہے پھر مجھے جانا پڑتا ہے تو یہ بہت بہت فارمیلیٹی ہے شیو جی اتنے زیادہ بھکتی میں ہے اس لیے دیکھیں راس لیلہ ہے راس لیلہ میں مجھے انٹری مل جائے تو شیو جی جب چاہتے ہیں کہ راس لیلہ میں انٹری ملے لیکن شیو جی تو جس روپ میں ہیں بہت اندر جائیں گے تو سب لوگ ڈر جائیں گے آپ کو دیکھ تو پھر وہ جو ہے پور نماسی کا ساہتہ سے ایک گوپی کا روپ دھرتے ہیں اور اس گوپی کے روپ میں گوپی شو اور مہا دیو آج بھی وہ مندر وہ ہے جہاں پہ شام کو جب شیو جی کا شرنگار ہوتا ہے تو گوپی کے روپ میں ہوتا ہے تو راس لیلہ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس پرکار سے جو چار پرامانک سمپردائے ہیں پدن پران کے آدھار پہ اس میں سے ایک سمپردائے رودر سمپردائے جو وشنو سوامی سمپردائے یا واللپ سمپردائے کے نام سے زیادہ ہم جانتے ہیں تو یہ رودر سمپردائے بھی آرم کیوں کیا گیا کیول ایک ہی کارن سے کیا گیا کہ ہمیں جو ہے بھگوان کی وشد بھکتی کا آسوادن مل سکے لیکن پھر کچھ ایسے بھی لیلائیں ہوتی ہیں شیو جی جس میں ہماری مطی گھوم جاتی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے سمجھ لیا کہ ہلہ پی لیا ہم نے سمجھ لیا وہ آشتوش کیوں ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 12 مہا جنوں میں سے مہا تم جو ہیں وہ شیو جی ہیں ہم نے یہ سب سمجھ لیا لیکن پھر آتا ہے کہ مہینی روپ جب بھگوان نے دھرا اور جب وہ پتا چلا شیو جی کو تو انہ نے کا کہ میں آپ درشن کرنا چاہتا ہوں مہینی روپ کے تو بولے نہیں آپ نہیں اس کو handle کر پاؤ گے میں ایک بار مہینی روپ کے درشن کرنا چاہتا ہوں جب مہینی روپ کے درشن کر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سوچ یہ وہ شیو جو کام دیو کو بھسم کر دیتے دکھتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کئی بار ہم کو لگتا ہے کہ وشن بڑے ہیں اور شیو چھوٹے ہیں لیکن یہ انٹرپیٹیشن بہت غلط ہے ایکچولی وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں پوری طریقے سے بھگوان پہ نرور ہوں اور یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے ایک بھکت کے روپ میں بھگوان کے سامنے یہ ٹرانسپیرنسی ہم کو سکھانے کے لئے موہینی روپ دھرہ کئی بار ہم بھکتی میں آتے ہیں تھوڑے سال ہو جاتے ہیں ہماری اپنے اپنے سب کے انرث رہتے ہیں لیکن ہم ان انرث پہ کسی سے چرچہ نہیں کرنا چاہتے لاتا ہوں میں اتنے سارے میرے فالوور ہیں تو کیا ہوگا اتنے سارے شلوک مجھے یاد ہیں لیکن شیو جی کیا بتا رہے ہیں وہ شیو ہیں لیکن وہ موہینی مورتی کے سامنے اپنے آپ کو موہت کر کے ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ بھگوان کے سامنے جھوٹ نہیں چلے جھوٹ آپ لوگوں کے بیچ بول سکتے ہو بھکتوں کے سماج میں بول سکتے ہو لیکن جب بھگوان کی باری آئے گی تو کم سے کم وہاں سکتے بولیے بھگوان کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو بلکل ایسے کھڑے ہوں کہ بھگوان اور ہمارے بیچ میں کوئی بھی کرٹن نہیں کام واسنہ کسی کو نہیں چھوڑے گی میں شیو ہوں مجھے بھی کام واسنہ نہیں چھوڑے گی بھگوان کی مایہ کسی کو نہیں چھوڑے گی اس لیے بھگوان کی مایہ سے ڈر کے رہنا ہی سب سے اچھا ہے تو یہ بہت مہان لیسن ہے جو دکھاتے ہیں اب بات یہ اٹھتی کہ ٹھیک ہے آپ نے شیو کی اتنی مہیمہ بتا دی لیکن ہر بار تو آپ بھگوان گیتہ کی چرچہ کرتے اور وشنو کی مہیمہ بتاتے وہ بولے یہ کیا ہے شیو کون ہے اور وشنو کون ہے تو بولے جب ہم روز صبح دس نام اپراد بولتے ہیں تو اس میں تو کچھ اور بات بولتے تو ایکچلی نام اپراد والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے اس لئے ہم ایسی طریقے سے اس کو بولتے ہیں شیو اور وشنو دونوں میں کوئی بھید نہیں ہے لیکن دونوں میں پھر بھی بھید ہے اب یہ فیلوسوفی کہاں سے آئی اس فیلوسوفی کو کہتے ہیں اچنت بھید ابھید تتو یہ کچھ بھکتوں کے لئے ہو سکتا نیا شبد ہو میں اس کی تھوڑی سی ویاکھ آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے اس کو بہت دھیان سے سمجھ ہے کیونکہ شیو اور وشنو میں بھید بھی ہے اور ابھید بھی ہے تو کوئی پوچھے کہ اچھا بھید کیا ہے بتائیے اور پھر تھوڑی دیر بات پوچھے کہ اچھا ابھید کیا یہ بتائیے تو اس لئے وہ پہلے بول دیتے بھائی یہ سب اچنت ہے ابھی جس استطیتی میں ہم condition life میں جی رہے ہیں جیو آتما کے روپ میں ہم یہ بھید اور ابھید دونوں کے تتو کو نہیں سمجھ پائیں گے لیکن ہم یہ ضرور سمجھیں کہ بہت ساری چیزوں میں شیو is equal to وشنو اور بہت ساری چیزوں میں شیو is not equal to وشنو تو اس بات کو سمجھ جنہ بہت اور انہوں نے کیا بولا to consider شیو as independent of وشنو شیو کو وشنو سے سوطنتر سمجھ یہ اپراد ہے سوطنتر کا عرث ہے کہ وہ وشنو پر ہیں آشرت کس پرکار سے کیونکہ سداشیو کہاں سے آرہے نارائن سے آرہے تو سداشیو کے روپ میں وہ نارائن ہی ہے لیکن وہ کیونکہ اپنے اس لوگ میں رہ رہے ہیں جس کا نام سداشیو لوگ تو اس پرکار سے شیو وشنو سے نارائن کے روپ میں آرہے ہیں تب یہ بہت ہی گہان ہے اور بہت ہی کانفیڈنشل ہے اور میکزیوم پتا نہیں ہے لوگوں کو اس لیے یہ کنفیوزن بنا رہتا تو تین طرح سے ہم بھگوان شیو اور کرشن کی لیلاؤں کو آپس میں سمجھ سکتے کیونکہ کبھی کبھی ہم کچھ پران پڑھیں تو اس میں ایسا آتا ہے کہ کرشن اور شیو کی لڑائی ہو رہی کسی پران میں ہو رہا ہے کسی دوسرا آر گیا کہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ دونوں جو ہیں وہ ایک اسور کا ساتھ دی رہا ایک جو ہے وہ یہ تو بھاگو تم کے اندر بھی ہم بان اسور کی قطعہ میں دیکھتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہ تین طرح کے ریلیشن شیو ہیں کرشن اور شیو کے یہ تین طرح کے وچار ہیں جو ہمارے جو مہان آچاری انہوں نے بتا ہے تو بولے پہلا وچار اس کو کہتے تتو گت وچار تتو گت وچار کا عرض ہوتا ہے کہ فائنل کنکلوزیو ٹرث کیا ہے فائنل کنکلوزیو ٹرث وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے کہ نارائن سے صداشیو آتے ہیں اس لئے صداشیو نارائن پر آشرت ہیں اس لئے شیو کو وشنو سے سوطنطر نہیں سمجھنا چاہیے سمجھیں گے تو وہ اپراد ہے دوسرا جو وچار ہے اس کو کہتے ہے ایشور گت وچار ایشور گت وچار کا عرض ہوتا کبھی کبھی اپنا کچھ ایشور کچھ دکھانے کے لئے الگ الگ کلپوں میں الگ الگ پرانوں میں ایسی کتھا اور ایسی لیلہ آتی ہے دونوں کے بیچ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور تیسرا اس سے بھی گہرا وچار جس کو کہتے مادھور یگت وچار تو پہلا تتو کے لیول پہ سمجھ دوسرا ایشور کے لیول پہ سمجھ اور تیسرا مادھور کے لیول پہ سمجھ جب مادھور کے لیول پہ ہم سمجھ تے ہیں تو وہ کب ہوتا ہے جب بھگوان ایک آرڈنری ہیومن بینگ جیسا بیہیویر کرتے ہیں جیسے جب وہ کرشن کے روپ میں آتے ہیں جب وہ رگت وچار کے انترگت ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اسی پرکار سے کرشن کے روپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہ وہ پوجہ کر رہے ہیں کبھی دیوی ماں کی پوجہ میں کچھ بھکت ہیں وہ لگے ہیں تو یہ کیوں ہیں کیونکہ وہ مادھور گت وہ جب شیولنگ کی پوجہ ہوتی ہے تو جو شیو بھکت ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو شیو مہان ہے کیونکہ اگر پوجہ نہیں ہوتی تو رام جیت نہیں جو رام کے بھکت ہیں وہ کئی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں اچھا اس کا اتر کیا دیں ہم تو رام شور کا عرد کیا ہے رام شور کا عرد سویم شیو جی نے جو رام شور کے روپ میں اس تاب تھے انہوں نے شیولنگ سے بہار آکے بتایا تھا اور وہ کیا بتایا تھا لوگ نارملی سمجھتے رام شور کا عرد جو رام کے عشور ہیں عرد شیو جو رام کے عشور ہیں پھر لوگوں نے عرد بتایا جو رام کی گروپ کے تھے انہوں نے بولا نہیں جن کے عشور رام ہیں اور جب ایسا بولا گیا تو شیو جی پرگٹ ہوئے اور انہوں نے بولا یہ میننگ صحیح ہے اس دوران بیچ میں کچھ لوگ کنفیوز بھی تھے انہوں نے بولا اچھا رام اور شیو دونوں عشور ہیں تو انہوں نے بولا نہیں یہ انٹرپیٹیشن بھی غلط ہے تو رام ایشور کا عرد کیا ہے رام جن کے عشور ہیں وہ ہیں رام ایشور اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پورے سمئے رام کا نام جبتا ہوں تو اس پرکار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کئی بار ایسی لیلا پرانوں میں کر کے بھگوان نے اس بات کو درشایا بھی ہے جیسے شیو جی آشتوش ہیں تو وہ بہت جلدی بوز دے دیتے ہیں تو وہ ایک بھسما سرکی بھی کتھا آتی ہے ایک ورکہ سرکی بھی کتھا آتی ایسے دو الگ کتھا آتی جس جس کو آپ چھو ہو گے وہ بھسم ہو جائے گا تو بھسم سرکی کتھا ہم سب پتا ہے مہینی مورتی کے روپ میں آتی اور اس کا ہاتھ اسی سر پہ رکھا ہے اس کو بھسم کر دیتے ہیں بھرکہ سرکی کتھا تھوڑی سی الگ ہے اس میں یہ ہے کہ دے دیا ہے اور اب وہ شیو جی پیچھے پڑ گیا کہ شیو جی کو میں بھسم کر دوں گا اور پاروطی سے بھبا کروں گا تو بھاگتے شیو جی جی آگے آگے بھاگ رہے ہیں اتنے میں وشنو جی کو پتا چلتا ہے وشنو جی ایک سندر سے برامان کا روپ جار بیچ میں کھڑے ہو جاتے تو یہ ورکہ سور دھوڑتا ہوا آتا ہے تو کہاں جا رہے ہو تم برامان کے روپ میں پوچھتے ہیں تو یہ بہت سندر ہیں تو شیو جی نے مجھے وردان دے دیا ہے بون دے دیا ہے کہ میں جس کو چھون گا اس کو بھسم کر سکتا ہوں ہاتھوں میں لگاتے ہیں وہ اس ہاتھ اس ہی کے سر پہ رکھوا دیتے ہیں اور وہ وہ بھسم ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے کرشن جو ہے وہ یا وشنو کے روپ میں کئی بار وہ شیو جی کی ساہتہ بھی کرتے ہیں اس لئے ایک کونسپٹ اور آیا جس کو کہتے ہری 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 ہر کا کونسپٹ ساؤت انڈیا میں بہت جگے ہے جس میں شیو اور وشنو ایک ساتھ ہیں تو اڈیس میں ایک لنگ راج جی کا مندر ہے وہاں پہ شیو اور وشنو کی ایک ساتھ پوجہ ہوتی ایک حصے کو بیل پتر چڑھاتے اور ایک حصے کو تلسی جی چڑھاتے اسی پرکار سے گرو آئی اور مندر میں بھی ایسی پوجہ ہوتی ہے ایپ جو بھگوان ہے وہ بھی شیو اور موہینی کے کمبائن روپ ہیں اور انہی سے آتے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ وشنو اور شیوائٹس کے چیتن مہا پر جب آتے تو چیتن مہا پر اپنے ہاتھ سے ایک شیو اشت کم لکھتے ہیں جس میں آٹ پریئرز لکھتے ہیں بہت سندر طریقے سے بھگوان شنکر کی آراد نہ کرتے ہوئے اور جب وہ ساؤ انڈیا یاترہ پہ جاتے ہیں مہا پر تو سارے شیو مندروں میں بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی پوجہ ارچ نہ کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ پرم ویشنو کو کیسے رسپیکٹ کیا جاتا ہے کیسے ان کا سممان کیا جاتا ہے اسی لئے عدویت آچار جو سویم ساداشیو ہیں اور بھگوان کی لیلہ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں مہا ویشنو اور ساداشیو کا کمبائن روپ ہیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیو جی جو ہیں وہ چیتن مہا پرغو کی لیلہ میں بھی آئے پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اور دھام کے رکشک کے روپ میں تو وہ گوپیش اور مہادیو نندیش اور مہادیو کے روپ میں پورے ورندہ ون میں ہر جگہ دھام کے رکش کے روپ میں شیتر پال کے روپ میں ہے تو یہ جو کنفیو بڑے ہیں یہ ایکچولی کنفیو بہت بعد میں کیا گیا جنہوں نے پرانوں کو ٹھیک سے انٹرپیٹ نہیں کیا ان لوگوں نے بہت سپشٹ ہے اگر چیتنے مہاپربو کے انگتی ہو کے سمجھیں کہ شیو جی کو ہمیں پورا ریسپیکٹ دینا ہے اور اسی لیے ایک بار نو یوگ اندر سوامی مہاراج ہیں جو شیل پرحب پرحب پات کے شیش ہیں انہوں نے ایک بار ان سے پوچھا تھا وہ ملے پرحب پرحب پات کو پرانام نہیں کرنا چاہیے تو کیا یہ میں نے صحیح کیا تو شیل پرحب پات انہیں بولتے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو پرانام کرنا چاہیے کیونکہ شیو پرم ویشنو ہے تو یہ بات ہم کو سب کو بھی سمجھ نا چاہیے رسپیکٹ ہمیں دینا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فائنل جو پوزیشن ہے وہ شیو جی کی کیا ہے اور ویشنو کی کی تو اس کو بہت اچھے سے برحم سہیتہ میں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ایک دودھ ہے اس دہی بنتا ہے دہی سے واپس دودھ نہیں بن سکتا اسی پرکار سے ویشنو جو ہیں ان سے شیو آتے ہیں نارا کے وستار ہیں سوڈا شیو لیکن شیو سے واپس ویشنو نہیں آسکتے تو یہ بہت بڑی آئین اینالوجی ہے جو برحم سہیتہ میں سویم برحم جی دیتے ہیں شیرم یتھا ددھی وکار وشیش یوگات تو جس پرکار سے ددھی دودھ سے شیرم دہی بنتا ہے اس میں وکار آنے کے باد میں لیکن یہ وشیش ہو جاتا ہے اسی پرکار سے شیو جی کی پرث انڈیپنڈنٹ ایگزیسٹنس نہیں ہے لیکن وہ بھی بھگوان سے کسی بھی روپ میں کم نہیں ہے ان کی پوٹنسیز میں وہ بھگوان سے کسی بھی روپ میں کم نہیں ہے تو اسی لئے ہمیں شیو جی سے آج کیا مانگ چاہیے ہمیں شیو جی سے مانگ چاہیے کہ جس پرکار سے آپ ہمیشہ نرنتر بھگوان کا نام لیتے رہتے ہو ایسے ہی ہم بھی بھگوان کا نام لینے میں نمگ نہ رہے تو بھگوان کا نام کس پرکار سے لینا چاہیے اور بھگوان کا جو روپ کا دھیان ہے وہ کیسے کرنا چاہیے یہ شیو جی سویم ردر گیتہ میں بتاتے ہیں تو میترے اور ودر کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک گیتہ ہے جو شیو جی نے گائی ہے اور اس کو کہتے ہیں ردر گیتہ تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ردر گیتہ ہے تو یہ کیوں سنائی گئی کیا ہوا تھا کس کارن سے سنائی گئی تو ایسے وہ پانچ پرشن ان سے پوچھتے ہیں کہ شیو جی کیوں پرچیتاز کے سامنے آئے پرچیتاز میں ایسی کیا qualification تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں جا کے بھگوان کی بھکتی کرنا چاہتے تھے شیو جی نے ایسا کیا بتایا انہیں میسیج بھگوان شری کرشن کا کہ جس کو سننے کے بعد اور جس کو پالن کرنے کے بعد ان کو سدھیا مل گئی اور وہ بھگوان کے لوگ میں چلے گئے تو یہ بات وہ پرشن کے روپ میں پوچھتے ہیں تو اس کا اتر دینا وہ آرم کرتے ہیں کہ جو پرچیتہ ہیں ان کی qualification کیا ہے ان کی qualification یہ ہے کہ ان کا ایک ہی determination ہے تو ہماری بھی qualification بھکتی میں کیا ہونے چاہیے کہ ایک ہی determination ہوں ہمارا کہ ہمیں بھکتی کرنی ہے تب کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں اور جب ایسا determination ہوگا تب ہمیں شیو جی گرو تتو کے روپ میں یا پرم ویشن کے روپ میں گائیڈ کریں گے اور اپنی نش کپٹ کرپا دیں گے سک کپٹ کرپا دیں گے تو ہم کو شیو جی کے پاس جانا ہے تو کیا مانگنا چاہیے کہ آپ کا جیسا لگاؤ ہے بھگوان سے ویسا ہمارا بھی ہو جائے اور جب ایسا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا تو شیو جو ہیں وہ سب سے پاور فل ہیں بلکل وشنو کی qualities کو میچ کرتی ہیں اور اسی لئے وہ سب سے difficult task جو ہیں وہ وشنو کی طرف سے appointed ہے کرنے کے لئے جیسے اس میں سے ایک dangerous کام ہے کالی اور درگا کو ہینڈل کرنا کیونکہ بھگوان کیا کہتے ہیں تو ایسی درگتیا جو مایا ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہی ہینڈل کر رہے ہیں لیکن وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کو ہم آگے ستر کے انت میں ایک بہت secret ہے اس سے سمجھیں تو شیو جی کیوں پرسند ہوگے پرچیتہ سے کیونکہ شیو جی کا ایک ہی کام ہے ہم نے دیکھا شیو کارت کیا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کلیان کاری ہو تو ان کا کام کیا ہے بس اتنا ہی کام ہے جو دھارمک ویکتی ہے ان کو protect کرنا ہے اور پرچیتہ دھارمک ویکتی ہے تو شیو جی ان کو protect کرنے کے لئے آگئے اور پھر وہ کیا کہتے کہ کوئی بھی ویکتی جو بھگوان کو surrender ہو گیا ہے وہ میرا سب سے پریہ ہے تو اگر کسی کو کوئی شیوائید بھی ہو اور اس کو اگر شیو جی سے بہت لگا ہو ہے اور ان کے سب سے نکٹ کا سنگی بن جیسے ہی ہم بھگوان کرشن کے پرم بھکت بنتے ہیں چھیو جی رودر گیتہ میں کہتے ہیں کہ وہ میرا سب سے close بن گیا میرا سب سے dear most person ہو گیا تو وہ پھر سمجھاتے ہیں جو بات ہم نے کی تھی سو جنموں میں اچھے سے جب ہم اپنی ساری ورن آشرم کی جو برمہ بن سکتے اور جب ایسے بہت ساری بار برمہ بن گے لیکن آپ لوگوں نے کیا آپ نے یہ کیا کہ سیدھے آپ نے پرم پرمیشور کو ہی سرنڈر کر دیا بھگوان شریف کرشن کو ہی سرنڈر کر دیا میرے پاس آنا آپ کا بہت آسان ہو گیا اس لئے میں سویم آپ آگئے کیونکہ وہ بھگوان کے پریہ بن کا پریاس کر رہے ہیں تو اس پرکار سے ہم اگر شیو جی کا کوئی بھی اوہل نہ کریں گے تو کیا وہ اچھا ہوگا ہم یہ سوچیں گے نہیں آج تو میں بہت مہان بہشن بننے والا ہوں اب مجھے شیو سے کیا لینا دینا ایسا نہیں ہے شیو جی کے پریے بنیں گے تو ہم بھگوان کے پریے بنیں گے تو ہم سوطہ ہی شیو کے پریے بن جائیں گے ایسا ردر گیتہ میں بہت سپشت روپ سے بتائے گے اور پھر وہ ایک پریئر سکھاتے ہیں اور وہ اتنا سندر بھگوان کا روپ کا ورنن کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے سے ہی سمجھ میں آئے گا اور پرہ پہ سندر ٹھیک ہیں ایک شبد پر آپ سب لوگ پڑھئے گا تو یہ فورت کینٹو کے 24 چیپٹر میں لگ بک 41 42 شلوک سے آگے ردر گیتہ پڑھیں گے تو بہت ہی سندر سندر ہے بھگوان کا رن اور اتنے بیوٹیفل ہیں اتنے وہ ان کی جو سمائل ہے وہ اتنی بیوٹیفل ہے اور وہ جب اپنے بھکتوں کو اسمت مسکان سے دیکھتے ہیں تو بھکت اپنا سب کچھ ان کو دی دیتے ہیں بھگوان کے جو بال ہیں وہ ایک دم سے گھنگرالے رہتے ہیں جیسے کی کوئی لوٹس فلاور اور اس کے جو پولن گرینز ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں ان کے سندر کنڈل ہیں جو چمک رہے ہیں انہوں نے بہت سندر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے بینگلز گارلینڈ اس کی وہ اپما دیتے ہیں کہ ایک سندر سا کمل کا پھول ہوتا ہے اس پرکار کی وہ اپما ان کی دیتے ہیں وہ بولے ان کی جو مسکان ہے وہ کیسی ہے پورے من کو محیط کر لے اتنی سندر ان کی مسکان ہے ایسے مہان جو بھگوان ہے ان کے جو شولڈرز ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کسی لائن کے شولڈر ہوں اتنے وہ سٹرانگ ہے اور انہوں نے گلے میں بہت سندر مالائیں پہنی ہوئے ہیں نیکلس پہنے ہوئے ہیں اور پھر وہ بھگوان کی جو روپ ہے اس کو ڈسکرائب کرتے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارے ایک آشار ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ نورملی بھگوان کا جو درشن کیا جاتا وہ چرنوں سے اوپر کیا جاتا ہے لیکن شلجی جو ڈسکرائب دے رہے ہیں وہ چہرے سے نیچے کا دے رہے ہیں تو یہ بڑی امیزنگ بات ہے رودر گیتہ اکیلا ایسا شاستر ہے جس میں بھگوان کے مکھ منڈل کا پہلے ڈسکرائب ہے اور اس کے بعد وہ دیرے دیرے نیچے اترتے ان کے شولڈرز ان کی چیسٹ پھر ان کا ایبڈمن کتنا سندر ہے ان کا نابی کا ستھل کتنا سندر ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھگوان کے جو چرن ہیں وہ کتنے سندر تو بولے وہ اتنے سندر ہیں جیسے کوئی دو کمل کے پھول ہوں جو کی جب پانی ساف ہو جاتا ہے تب اکتے ہیں تو پرہوپات تاتپر میں لکھتے ہیں کہ جب بارش کے سمئے بھی کمل اکتے ہیں لیکن بارش کے سمئے کیونکہ پانی تھوڑا سا مٹ میلا سا رہتا ہے تو جو کمل اکتے ہیں وہ اتنے شائنی نہیں رہتے لیکن وسنت ریتو کے سمئے جو کمل اکتے ہیں وہ پانی ساف ہونے کے کارن بہت شائنی اکتے ہیں تو بولے یہ اتنے سندر کمل کے سنگیا وہ ان کے چرنوں کو دیتے ہیں اور اس پرکار سے وہ بتاتے ہیں کہ بھگوان اتنے سندر ہیں اور ان سندر بھگوان کو ہمیں بھکتی کے روپ میں پرابت کرنے کا پریاس کرنا چاہیے تو بولے یہ جو سارے سورگ کی اچھائیں باقی سب اچھائیں چھوڑ دینی چاہیے اور ہماری ورناشرم کی اچھائیں بھی چھوڑ دینی چاہیے ہم کو اگر ابھے ہونا ہے تو ہمیں کیول ایک کارے کرنا چاہیے اور وہ ہے بھکتی یوگ کا ہمیں انوسندھان کرنا چاہیے اور بھکتی یوگ کو جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا بھکتی یوگ کو کریں گے تو جو ہمارے اندر کی اچھائیں رہتی ہیں کہ ہم بھرمہ سمی کو پرابت ہو جائیں گے ان سب اچھا کو ہم تیاک سکتے ہیں اور ہم انت میں بھگوان کو وستو جس روپ میں ہیں اس روپ میں سمجھ سکتے ہم ہمارے اوپر کرپا کریں گے اور جب بھکتی دیوی ہمارے اوپر کرپا کریں گے تو ہم کو یہ دکھی ہونے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو بھی انرث ہیں ان کا کیا ہوگا بولے آٹومیٹکلی وہ سارے انرث سماپت ہو جائیں گے اور بھگوان کا نام روپ گن لیلا ان کا آویر بھا ہمارے اندر ہو جائے گا تو اس پرکار سے وہ پرچیت ہوں کو سکھاتے ہیں کہ بھگوان کی اچھے سے بھکتی کرو اور بھگوان آپ پر جرور پر پر سن ہوں گے لیکن اس سب کے لیے آپ اپس میں ایک دوسرے کا association کرو تو پرحپاد ایک تاتپرے میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت important چیز ہے جس سے بعد جب بھگوان آتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے کیوں پر سن ہوا کہ آپ سب لوگ ساتھ میں ایک ساتھ مل کے بھکتی کر رہے ہو اس لئے میں آپ سے پر سن ہوا اس بات کو رودر گیتہ میں بھی کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ساتھ میں مل کے بھکتی کرو جب اس پر پر سے کرو گے تو آپ کو بھگوان کے چرن کمل بہت ہی آسانی سے بہت جلدی مل جائیں گے تو اس پر پر سے وہ بھگوان کی بہت سندر روپ کا ورنن کر کے بھکتی کی جو پراکاشتہ ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بھکت جو بھی میں نے یہاں سے یہاں تک کہا ہے شیو جی کہتے ہیں 78 نمبر شلوک تک جو بھی میں کہا ہے اگر روز صبح اٹھ کے کوئی ہاتھ جوڑ کے اگر یہ پریئر کہتا ہے اور کیا یہ فیسلیٹی کرتا ہے کہ دوسرے لوگ ان پریئر کو سن پائیں جیسے اس گریش ساکش کے شو پریئر کو سن پا رہے ہیں تو ان کو یہ کرپا ملے گی بھگوان کی وہ سارے بانڈج ساری فروٹیو ایکٹیوٹی سے فری ہو جائیں گے تو جو بھی یہ رودر گیتہ پڑھتا ہے یا ایسا سن یو کرتا ہے باقی بھکت اس کو پڑھ سکیں اس کو بھگوان کی بھکتی ملتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی اس پرکار سے پریئر کو پڑھو اور آپ سب کو بھی بھکتی ملے گی تو یہ بہت مہاتپورن جو ہے شیو جی کی شکشہ ہیں انت میں میں ایک بات کے ساتھ ویرام دوں ہمیں شاستر سمت نہیں لگ رہی ہم نے کچھ اور سنایا پڑا ہے تو الگ جو گرنت ہیں ہمارے ان میں تھوڑا تھوڑا الگ الگ ورنن کلپ بھیت کے کارن مل سکتا ہے جو بھی ہم نے آج چرچہ کی ہے وہ وستط ویشن مت ہے شیو جی کو لے کر اور ہماری کسی کے پرتیوی کو اوہیل نہ کرنے کی کوئی اچھا نہیں ہے جو ہمیں گروہ پرمپرا سے ملا ہے ہم کیول اس کو بانٹ رہے تو ہم شیو جی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جیسا ہم نے پورے ستر میں دیکھا لیکن ایک چیز تو ہم سب گرہست ہے سیکھ جانا چاہیے کہ وہ گرہست کے روپ میں شیو جی کیسے رہتے ہیں تو پاروتی ماتا کے بارے میں description آتا ہے کہ وہ پورے وشو کی سب سے سندرتم میں سے ایک ہیں اور وہ شیو جی کے ساتھ میں رہتی ہیں اور ان کے دو پتر ہیں گڑنش اور ایک کارتی کے اور ان کا شیو جی جو ہیں وہ رام رام نام میں انمت رہتے ہیں نرت کرتے رہتے ہیں پاروتی جی اتنی سندر ہیں لیکن شیو جی جو ہیں وہ پورے سمیں اپنی بھکتی میں ہی لگے رہتے ہیں اور جو کارتی کے ہیں وہ مردنگ بجا رہے ہیں گڑنش جو کرتال بجا رہے ہیں پاروتی مات جو گا رہی ہیں شیو جی ڈانس کر رہے ہیں ایسا ان کا گرہست جی تو اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے شیو جی سے تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک ویشنو کا گرہست جی جی ہوتا ہے تو ایسا جی جی ہونا چاہیے کبھی پاروتی مات نے ان سے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ پرسن ہے کیونکہ شیو پرسن ہے پورا پریوار کیونکہ بھگوان کی بھکتی میں لگا ہو ہے تو گھنی جی بھی بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں پاروتی مات اور شیو جی تو پورا پریوار ایک آئیڈیل گرہست ہے اور کیونکہ آئیڈیل گرہست ہے اسی لئے آپ دیکھیں شیو جی کے گلے میں ساپ ہے اور کارتی کے جو وہ مور ہے ساپ اور مور کا جن مجاد بیر ہے لیکن وہ ساتھ میں رہتے ہیں ایک نندی ہے اور ایک شیر ہے درگا مات کے لیکن دونوں ساتھ میں رہتے ہیں اپس میں بیر ہے لیکن کوئی پریشانی نہیں ساتھ میں رہتے ہیں تو اس پرکار سے ہمارے بیچ میں مدبھید ہو سکتے ہیں پریوار میں لیکن اگر ہم سب مل کے بھگوان کی بھکتی کریں سینٹر بھگوان کو بنائیں تو جس پرکار سے شیو جی کا پریوار پوری طریقے سے پرسن ہے سکھی ہے ایسے ہی ہم سب کا پریوار بھی پرسن اور سکھی ہو جائے گا تو اگر ہم کو آج ایک پرارتھ نہ کرنی ہو شیورات ری پر کی میں کیا مانگ بھگوان سے تو ہم ایک چیز مانگ بھگوان سے جیسا آپ کی نام میں روچی ہے جیسی آپ میں لیکن کسی جیون میں ہم کو ایسی آہیتو کی کرپا ہو جائے آپ کی پرم ویشن کی ہمیں بھکتی کا وہ رس ملے جو آپ کو ملتا ہے کہ آپ کہیں بھی اور دھیان نہیں دیتے تو آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد اگر کوئی پرشن ہو کوئی ترٹی صدار ہو I will take at least five parts of this lecture now. اچھا تاب ایسے آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک news ہے جسے کہ آج آپ سب لوگوں نے بھگوان شنکر کے بارے میں اور شیف جی کے بارے میں بہت ساری روچک جانکاریاں آپ سب لوگوں ملی ہوگی اور کیا سہی کنٹیکسٹ ہوتا ہے پربو جو نے کلپ بیت کی بات بھی کری پرانتو ہر کلپ بیت کتنا بھی ہو ان پرنسپل پرنسپل سے دھانت کبھی نہیں بتلتے وہ ہمیشہ ہی سیم رہتا ہے تو اگر کچھ تھوڑا بہت کتھائیں ہاں کبھی ملتی بھی تو سدھانت دیکھنا چاہی سدھانت ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا دوسری بات ابھی جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے آج شیوراتری ہوگی شیوراتری کے بات جو اگلا سب سے بڑا ویشنو فیسٹیویل آنے والا ہے وہ ہے ساتھ تاریخ جس کو آپ لوگ ہو لی کے روپ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن چتر نے مہا پربو کا پراکٹ ہوتا ہے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اس ستروں میں آپ سب جو بھکتے ہیں آلماس پانسٹینٹ ہی رہتے ہیں اور دو چار دو چار لوگ ہی نئے جڑتے ہیں اس میں تو اس کا مطلب یہ تو ہے کہ آپ سب لوگ بھگوان کرشن کی بھکتی یا ڈیووشنل لائف کو لے کے سیریوس تو ہے اور میں ایسی آشا بھی کرتا ہوں کہ شاید سے تین دنوں سے یہ پربو جی کے سترے سنتے سنتے شاید سے آپ لوگ میں سے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ جب مالا بھی کرتے ہوں گے یہ سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پربو جی نے پلان کیا ہے کہ آنے والے ایک تاریک سے لے کے پانچ تاریک تک ایک مارچ سے لے کے پانچ مارچ تک ہم پانچ دن کی کنٹینیوز ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں اور یہ جو سیریز ہے یہ گوھر کتھا پہ ہوگی گوھر کتھا پہ ہوگی مطلب چیترنے مہا پربو کی اوپر میں ہوگی اور یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ چیترنے مہا پربو is actually اگر آپ چیترنے مہا پربو یا گوھر تار تو اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کی بھکتی کا جیون میں بہت سرلتہ بھی آ جائے گی اور بہت کم چیزیں کر کے آپ بہت زیادہ چیزیں پاس لگیں گے چیترنے مہا پربو ایسے ہیں تو ہم گوھر ہم گوھر کتھا کہ پانچ دن کی سیریز کریں گے وہ کی ایک ایک مارچ سے لے کے پانچ مارچ تک رہے گی اور اس کے حساب سے we will decide اور اگلے مہنے سے شاید سے پربو جی کے اس آن لائن سیشن کے ساتھ میں پربو جی کا ایک آف لائن سیشن بھی شاید سے شروع ہوگا تو آج کے لئے کوئی قویشن ہو تو پوچھ لیجے بکوز آلیٹ ہو رہا ہے پربو جی کا شروع سوپر سے ہری ہری پربو جی ہری کشنا پربو جی دندوت پران میں آج فرس ٹائم ہی جوڑی ہوں اور پورا سنا اور میں تو خرسول مال وغیرہ سبھی جاست کرتی ہوں اور مستش آخر کورس کر کرنا چاہتے ہوں پر مانڈی ٹیوز ویڈنس دی میری آٹھ سے نو بھاگ بتم کی کلاس ہوتی ہے میں لیتی ہوں تو تو کیا ان تین دنوں میں اگر آپ کی کلاس ہوتی تو مجھے ریکار ڈنگ ملتا ہی جیسے ابھی جی 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 ماتا جی وہ یوٹیوب پہ کر دیتے ہیں تاکہ جو بھی بھگت ہمارے کسی کارن سے کسی ایک سطر میں نہیں آ پاتے ہیں تو we will try to upload that but ہم چاہیں گے آپ سب سے ونتی کریں گے live ہم سنیں تو ہم بزی ہیں لیکن ابھی فرسٹ کو جیسے آپ فرسٹ سے فائی کر رہے تو فرسٹ کو بدھوار پڑے گا تو فرسٹ میں کلاس نہیں اتین کر پاؤں گی اور تو میں چاہوں گے کہ ساری آپ سنوں جی 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 بہت اچھی بات ہے سب سے بڑی بات ہے ان کے بارے میں بہت اچھے سی جانکاری ہی بہت اچھا لگا بہت 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 دن آپ آپ کے انسپیریشن اور بلیسنگ سے کارن ہی ہم یہ کر پا رہے ہیں تو اسی پرکار میں ساتھ بھگت ہیں انہوں نے مجھے یہ لنک دیجا تو میں نے اس ہی جوائن کیا تھا تھا ہاں ہاں کوئی اور پرشن شنکہ ہے تو ہم لیس ہرے دن اگر جی دن اگر جی 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 پرم بہشنوں بتایا گیا ہے جی بہشنوں کی دیفنیشن ہے جی ایک بار بھی کرشن کا نام دیا ہے تو اس کو بہشن آ جاتا ہے جی رو جی اس میں بہشن بہشن اور مہان بہشن ایسی بھاکت میں بھی ہوتا ہے بھاکت سدھ بھاکت مہان بھاکت 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 بہت بھاکت بھاکت ایک بھاکت میرے جو گرو مہاراج پرم پوج رادنا سوامی مہاراج ان سے بھی اسی پرکار سے ایک پرشن پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بہت سندھر ایک اتر دیا تھا میں وہی بتاؤں گا اور انہوں نے جو اتر دیا تھا وہ چیتن چریت امرت سے دیا تھا ایک چلی بھولتے ہیں کہ انگریجی میں ایک شبد ہے پرفیکٹ پرفیکٹ اپنے آپ میں شبد ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مور پرفیکٹ موسٹ پرفیکٹ آلٹیمیٹ پرفیکٹ تو اسی پرکار سے جب ہم اپنی بھوتک جو کنڈیشن ہے اس آدھار پہ جب ہم کچھ چیز کو سمجھ چاہتے ہیں تو ہماری نورمل انڈرسٹین یہ رہتی کہ لیول بنا دیا چیز 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 اچھے سمجھ میں آئے کلاسی فائ کر دیا جائے تو اسی پرکار سے جب بھی کلاسی فگیشن ہوتا ہے تو بیسیکل اس کے لیمیٹیشن بھی ہوتے ہیں اور اس کی اچھائی بھی رہتی اچھائی یہ رہتی کہ آپ کسی کو دیکھ کے ایک کٹیگری میں ڈال سکتے اچھا ایک بات کریں کہ ویشن کون ہے تو بہت بیسیک definition ویشن کی جیسے آپ نے کہی جس نے ایک بار بھگوان کا ویشن کا نام لے لیا وہ ویشن ہو ہے اب اس کے بعد میں آتا ہے کہ ایک بار نام لے لیکن اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد بھکتی میں پرگتی ہوئی کنشت ادھیکاری وہ ہے جو بھگوان کو سب کچھ جانتا ہے لیکن بھکتوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے مدیم ادھیکاری وہ ہے جو شاستروں میں پارنگت ہے لیکن ابھی بھی اس کا جو انرث ہے وہ پوری طریقے سے سمابت نہیں ہوئے اور ادھیکاری وہ ویکتی ہے جس بھکتوں کے ساتھ میں بھیوہار بھی پرفیکٹ ہے جس کا شاستروں کا گیان انڈسٹین اور بھگوات تتو کا جو نیروپن ہے وہ بھی وہ پرفیکٹ کر سکتا ہے وہ ادھیکاری ہے تو اس پرکار سے یہ تین کیٹیگری ہوگئی بھکتی میں دیرے دیرے پروگریس کرنے کے لئے اور چیک کرنے کے لئے کیا میرا دوسروں سے دویش ختم ہوگئے تو جب ہم شیو جی کو دیکھتے ہیں تو کیوں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کی وہ پرم بیش نو ہے کیونکہ وہ یہ ادھیکاری کے بھی بہت اوپر کی پرکاشت میں ہے کیونکہ جیسا ہم نے ستر کے شروع میں چاہتے تو ویش نو کا گن کیا ہے پر دکھے دکھی ہم کیا ہیں پر دکھے سکھی ویش نو کیا ہے پر دکھے دکھی تو دوسروں کا دکھ دیکھ دیکھ جو دکھی ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ دکھ میں بیچار کون ہیں وہ نیونیوں میں آئے وہ کیسے باہر نکلے مہا سے تو شیو جی اس لئے پرام بیش نو ہے ٹھیک ہے پرو جی جی پرو جی جی تینک ایک پرو جی بولی جی اس میں جیسے سنکر بھگوان جی جو ہے وہ بھگوان رام کا ہمیش اسم رن کرتے رہتے جی بھگوان سن سن جی جی ایک بار اس میں رامان میں ایک جگہ وہ جب بنواس میں تھے پر سے جا رہے تھے سنکر جی بھارویتی جی سنکر جی ان سے بولتے ہیں سمجھ گیا کونسی سٹوری آپ بات کریں بات 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 جی بات مجھے یقین نہیں آپ کی بات 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 سمجھاتے لیکن وہ نہیں مانتی ہیں بات 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 سیتا جی کا روپ لے کر کے جب وہ خوز رہ رہے ہیں سیتا جی سیتا روپ دھر کے جاتی ہیں مات آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مات جی آپ یہاں ہو پیتا جی کہاں پیتا جی پیتا جی سنکر بات 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 مطلب پیتا جی وہاں پہ کیوں بولتے ہیں جیسے ہم ویشنو کو مات جی کوئی بھی مات جی مات جی کی روپ میں ہی سمب دھت کرتے ہم سب کو چھوٹی سی بالکہ بھی ہو تو وہ جی جی بھاگی پرمین پروبو جی ہمارے ساتھ ایکسپرٹ آن رام چارت مانس ہی کن ٹیل اس ایف آئیم روان آرے گریشنا پروبو جی دن بھاگی پروبو جی کہاں گلت تھا آؤ آؤ can you be wrong wrong word جی اپنے رون ہو جائے گا جو پروبو جی چرچک کر رہے تھے مات سی تا کا روپ لیتی ہیں ساتھی مات اس سے تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا میں بھاگوان شی جو ہے وہ کمبج رشی کے آشرم گئے تھے کثہ سننے کے لئے آرہی 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 کثہ سننے نا دوسرا کمبج رشی ایک بار تی تریتا جگمہ سم گئے کمبج رش پائیں تو جو کثہ سننے گئے تھے وہ اکیلے نہیں گئے ساتھ جگ جن نی بھوانی مطلب مات ستی گئی تھی مات ستی کو لے کے گئے اور اس سم مات ستی کا پتی کے لئے انوراق بہت ادھیک تھا لیکن بھگوان شیو کا جن کے لئے انوراق ہے ان کے لئے نہیں تھا ان کے لئے اتنا انوراق نہیں تھا اور کتھا جب ہوئی جب کتھا کہتے ہیں تو پوری کتھا چلتی ہے اور بھگوان شیف جیسے پریم سے سنتے ہیں بھگوان رام کی کتھائیں جہاں بھی بھگوان رام کا نام لیجے اور ہنمان جی سکشن روپ میں کہیں نہ کہیں بستت ہو جاتے تو بھگوان شنکر اس طرح سے بھی پرکٹ ہوتے تو اس کتھا کے دوران مات ستی جو ہیں وہ ان کو پرماد ہوا انہوں نے کتھا اچھے سے نہیں سنی جن کو بھی رام کتھا کرشن کتھا میں پرماد ہوتے ہیں ان کے سندے نیورت نہیں ہو پاتے اچھا تو وہ ان کو پھر جب یہ لیلا دیکھتی ہیں وہ تو اس واپس آرہے ہوتے بھگوان شیو مگن ہے اور مات ستی دیکھتی ہیں کہ نیچے جن کی چرچہ ہوئی جو ابھی کمبج رشی کہہ رہے تھے کہ پرم پرم آتما اور یہ آنند کے سوروپ ہیں اور یہ تو دکھائے دے رہے سند ہو گیا تو وہ سند جو ہے اس کو دور کرنے کا پریاست بھگوان شیف کرتے ہیں وہ ہیں جن کی بھرم پرمیش ہیں لوگ نے کہ روپ پہ آتے نر لیلا کر رہے مات سیتا تو پہلے سورکش تو چکے بتاتے پہلے لگتا نہیں تو ایسے کیسے بیاکول کہہ رہے مطلب کوئی ایسے بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں جو بھونے سے بھی پوچھ رہے ہوں پھول سے بھی پوچھ رہے ہوں پتیوں سے بھی پوچھ رہے ہوں سمبھ نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اتنا سمجھ آنے بھگوان شیف سمجھ جاتے ہیں بھگوان کی لیلہ میں یہ بھی لیلہ ہیں مات ستی ان کو سندے ہو اور سندے کا نیواران کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو جاہی اپنا سندے دور کر سکتی ہے اور اس پر ایک بہت پر سندے چوپائی آتی ہے جو مطلب سب جگہ لوگ اس کا بھی کرتے بھی بھگوان شیف جب وہ جاتی ہیں تو یہ بات کہ دیتے ہیں کہ وہ ہی ہوگا جو بھگوان نے آپ کے لئے ڈیسائیڈ کیا ہو ہے میں کتنا بھی سمجھا ہوں سمجھے گا نہیں اور وہ کہ دیتے پہنچ درشن پا دی ہیں بنا کے جاتی ہیں لیکن بھگوان رام پہچان لیتے ہیں پرنام کرتے ہیں اور بلکل یہی تو اس میں دونوں بھاؤ ہیں بھگوان وہاں پر پوری جو رام لیلا ہے جتنی انہوں نے سب جگہ سبھی دیوتاؤں کو سمجھا دیا ہے سبھی دیوتا پرتیق دیوتا کو سمجھا دیا ہے جب نگری سے جا رہے ہیں سرجو کے تٹ پہ ہیں تو سرجو مات کو دیتے ہیں اس کے بعد تیت راج کو بھی سمجھان دیتے ہیں گانیش جی کی بند نہ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کیونکہ ساستر سمت کارے کرنا ہے جو ان کو پیچھے انوکرن کرنے والے لوگ ہیں وہ چاستروں کے حساب آدھار پہ چلے کیونکہ ان کا جو لیلا ہے ماریاد پورشت ملیل تو یہ سندے اتپن کیوں ہوا کیونکہ کتھا میں پرماد ہوا سندے سندے یہ ملتا ہے کہ ہری گوپینات پربو کی کتھا ہو کرشنا کتھا کہیں تو بلکل دونوں آنکھ مات چیز کتھلے لگا پرماد نہیں ہونا چاہیے جو بولنے ہوتے ہیں وہ سمی کہاں بولنے ہوتے ہیں وہ تو بھگوان کرشنا کہہ رہے ہیں اپنی وانی تو کچھ ایسے نہیں بول سکتی بھگوٹ کتھا میں مطلب یہ میرا اپنا وشواس ہے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا اور اس وشواس بھگوان شیو کو پرڈیشن اس میں نکالا ہے ایک تو ہے کہ جس ہو ہی جس کا واس ہو دوسرا وش جس کے اندر واس کرے واس کرے وہ وش واس واس بڑی خوبصورت بات ہے بلکل یہی سنٹنس بھگوان شیو جو ہے جب دیوتا گرن ان کے پاس پہنچ تے ہیں کالکوٹ لیلا میں گرن کرے گا اس کی پرارت نہ لے دیوتا لوگ ان کے پاس پہنچ تے ہیں تو بھوانی ایک بار دیکھتی ہیں کہ بھگوان شیو تو اس کو گرہن کرنے والے ہیں مطلب جو پرشن ان کے آنکھوں میں رہتا ہے تو شیو اس کا بہت سندر اتر دیتے وہ کہتے سری رام نام اکھل منتر بیجم مم جیو نام چد ردے پرویش ٹم حلا حلم و پر ی نالم و مر تیور مخم و و چھتا کتو بھائم جس کا جیو میرا سری رام نام نام کا جو منتر کا بیج وہ میرا جیو ہے وہ میرے اردے میں پرویش کر کر تو چاہے اب حلال پان کرنا ہو چاہے پرلے کا پان کرنا ہو یا مرتیو کا ہی پان کر لینا ہو مجھے تو یہ سب کہیں پر بھی مجھے کسی سیونی کو کال کوٹ فل دین امی کو اور آگے وہ کہتے ہیں کہ کھائو کال کوٹ بھے اجر امر تن اچھا ملوک دونوں طریقے سے دیکھیں تو تتویی ایسے ہیں کہ لیلا کے کارن امر ہو گئے کہ انہوں نے کال کو اس میں کنٹ پہ دارن کر لیا تو یہ ملضب رام تو رام شبد جو ہے وہ اپنے آپ میں اوم کو اندر رہتا ہے را اوم اس طرح سے رام کے اندر تو بھگوان شیف نواز کرتے ہیں اس بھید کو ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کی وہ کیا ہے جو آپ ابھی بتا رہے تھے اتنا جان لینا ٹھیک ہے جان نہیں پاتے ہیں سمجھ لینا اور ان کو کرنا یہ تو مطلب اسی لئے مہا پرگو کی اچھنت بھید بہت اچھی فلسوفی ہے ultimate final فلسوفی ہے کی it concludes everything really ریالی میں تو پورا لیکچر نہیں سن پایا آج 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 it was very nice to hear you really thank you thank you so much keep giving your association because we learn so much from you and we get a newer insight every time because of you thank you so much thank you thank you so much اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت دنیواد آپ سبی کو دنوات پرنام آپ کی وجہ سے ہم یہ ستر کو لے پائے بہت ڈیفکلٹ ستر تھا سمجھنے کے لیے مجھے پتا ہے تھوڑا over time بھی چلے گیا لیکن hope ہے کہ آپ لوگ کچھ gather کریں گے اس سے وانچہ کلپ ترو بھیش کرپا سندو بھی ایوچ پتیتا نام پاہونے بھیو ویشنو بھیو نمو نمو ہے موسیقی